موسیقی کدار گھٹی میں ہوای شیواؤں کے ٹینڈر کا بھی بات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس مدیور کانگریش نے سرکار کو شدن اور شدن کے باہر جم کر گھیرا کانگریش کا عارف ہے کہ سرکار سراغ اور خنن کے طرح ہی ہیلی شیواؤں میں بھی اپنی مونوپولی چلا رہی ہے انہوں نے احوی عروب لگایا کہ جن کمپنیوں کو ٹینڈر دینے کے تیاری چل رہی ہے ان میں اسے ایک کمپنی کے پاس دکشن افریقہ کی سرکار کو ہلانے والے گپتہ بندوں کے ہیلی کاپٹر لیج پر ہیں اس سے صاف ہے کہ سرکار جیرو ٹالرینس کا کیول ناٹک کر رہی ہے کدارنات براہ ایک منوج راوت نے سرکار کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ ہیلی شیواؤں کا سنجالن کرنے والے آپریٹروں کی وجہ سے ان کی ویڈھان سوا چھیتر میں ہجاروں لوگوں کی روزی روٹی چلتی ہے سرکار کو اس پر بیچار کرنا ہوگا لوگوں کو آسنکہ ہے اس میں کہ جو ٹینڈر ناٹس ہے وہ بھی غلط زاری کیا گیا ہے اور پورے اتراکھنڈین دیش میں ایک بہت بڑی افافہ فیلی ہے کہ جو گپتہ بندوں دکشن افریقہ سے بھاگے فل رہے ہیں سعودی عرب میں اور یہاں دیش میں جن پر ای ڈی اور تمام جانچے چل رہی ہیں ان کی کمپنی کو ایک مستلوب سے یہ حلی سوا دی جاتا ہے انہوں نے شرکار پر گپتہ مندھوں سے جڑے انیہ گمبیر آروب بھی لگائے انہوں نے کہا کہ میری لئے یہاں بہت محتوپون ہے لوگوں کو روزگار دلانا سرکار کا کام ہے لیکن سرکار روزگار دینے کے بجائے روزگار چھیننے کا کام کر رہی ہے بیورو ریپورڈ ہیلو اترکن نیوز دہرہ دون ایک حد تک کہ میرے لئے لوگ محتو کا پرسنس لیے کیونکہ میرے چھتر میں کچھ ہزار لوگ اس سے روزی روٹی پاتے ہیں تو وہ میرے لئے یہ کمپنیوں کا جھگڑا نہیں ہے بلکہ میرے لئے ان کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں نو یوکوں کے روزگار کی سمشیہ ہے کیونکہ اگر یہ مونپولائز ہو جائے گا اور اگر ایک ہی کمپنی کو دیا جائے گا تو لوگل لڑکوں کو روزگار دینا بند کر دے گی ہم اس کو اگر سمجھ رہے گا بیدان سوا آگے بڑھے گی تو نیام اٹھاون یا کسی سوسنگت نیام میں بیدان سوا میں چرچہ کے لئے لائیں گے کیونکہ سیدھے گھر بیدان سوا کسی سوسنگت موسیقی